حج اتنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے پہلے جس کے لئے دعا کرے اللہ وہ دعا بھی قبول فرماتا ہے وہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے اس لئے جب کوئی حج کے لئے جا رہا ہو تو مستحب یہ ہے کہ جانے والا لوگوں کو مل کے جائے رشتہ داروں کو دوستوں کو اگر اس کے پاس وقت ہے فرصت ہے حالات ایسے ہیں تو وہ جائے اور جا کے جتنے لوگوں کو ملا جا سکتا ہے اگر کسی سے زیادتی کیا ہے تو معافی تلافی کروالے ان کو مل کے جائے اور جب وہ واپس آئے تو لوگ اسے ملنے آئے اس لئے کہ یہ عزاز ہے کہ اب اس کی آنکھیں دیکھیں جس آنکھوں نے قابط اللہ کی زیادت کی ہے اس کی آنکھوں کو دیکھیں جن کی آنکھوں نے جمالِ گمبدِ خضرہ دیکھا ہے تو ہمارے حباظ کا تو ہوتا ہے کہ حاجی جب رخصت ہوتا ہے تو اس سے پہلے گھر میں محفل یا اس طرح کا ہوتا ہے تو لوگ آتے ہیں ملنے کے لئے تو آپ حاج پہ جا رہے ہیں اچھی بات ہے اس میں کوئی شریعت کی ممانت بھی نہیں ہے لیکن اس تحواب اس میں ہے کہ وہ مل کے جائے لوگوں کو اور جب وہ واپس آئے تو پھر لوگ ملنے آئے اور وہ بھی اگر اس کو گھر داخل ہونے سے پہلے پہلے ملیں تو اس کی دعائیں اس وقت میں رد نہیں ہوتی تو اس سے دعائیں لی جائیں تو حج ایک ایسا فریضہ ہے جو زندگی میں ایک مرتبہ ادا کرنا واجب ہے اس کے بعد آپ ہر سال ادا کر لیں پانچ سال بعد کر لیں زندگی میں جب استطاعت مالیہ نصیب ہو استطاعت بدنیہ نصیب ہو حالات اجازت دیں تو آپ جب چاہیں کریں لیکن ایک مرتبہ جو حج کیا جاتا ہے اس کو حجت الاسلام کہا جاتا ہے تو وہ ایک مرتبہ آپ کے ذمہ سے اتر جائے گا جب آپ کر لیں اور حج بدل بھی وہی کر سکتا ہے جس نے حجت الاسلام اپنا حج کیا ہوا ہو اور یہ جو حج بدل ہے یہ ایک ایسا حج ہے جس سے تین بناگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جائے ایک جس کے لیے حج بدل کیا جا رہا ہے دوسرا جو کروا رہا ہے اور تیسرا جو کر رہا ہے حج ایک ہے لیکن تین لوگوں کو برابر ثواب ملتا کسی شخص کا والد انتقال کر گیا حج نہیں کر سکا یا اس کے پاس بدلی طاقت نہیں ہے تو اس کی طرف سے کسی کو حج اس کا بیٹا کروا رہا ہے تو جس نے کیا حج وہ بھی مغفور ہے جس کی طرف سے کیا جا رہا ہے وہ بھی مغفور ہے اور پیسے جو خرچ کر رہا ہے اپنے باپ کے لیے اپنی بوڑی ماں کے لیے وہ بھی مغفور ہے تو ایک حج تین گناہگاروں کی بخشش کا زامن بن گیا یہ حج بدل کی برکتیں تو حج گناہوں کو مٹاتا ہے باطن کو ستھرا کرتا ہے اندر کی پاکیزگی کا زامن ہے اور من کی روشنی کا سبب اور ذریعہ ہے حج کے ارادے سے ہی طبیعت کے اندر سرشاری آنا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر جب انسان حج کے لیے نکلتا ہے تو یہ ایک ایسا سفر ہے فرمایا گیا کہ حج عورتوں کا جہاد ہے اور مردوں کے لیے بھی جہاد کا ایک حصہ ہے اور چاہے جتنا ہی بڑا فاخرانہ لباس کیوں نہ کوئی شخص پہنتا ہو شاہی جوڑے بھی کوئی زیبے تن کرتا ہو بادشاہ وقت بھی ہو تو وہ بھی شاہی لباس اتار دے گا دو سفید کپڑوں میں اپنے آپ کو ملبوس کر لے گا اور لبائک اللہم لبائک کی صدائیں لگاتا ہوا آزم سفر ہو جائے